اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا الین برڈز این این ایمل مرکیٹ کہ یہ کدھر پہ واقع ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں الین بوادی مول کے بالکل بیک سائٹ پہ یہ مرکیٹ واقع ہے جس میں آپ کو ہر قسم کے برڈ این ایمل آسانی سے مل سکتے اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ سب سے کم پرائس یعنی لو پرائس میں الین مرکیٹ میں کون سے دکانوں سے برڈز خریدتے ہو جن دکانوں سے میں خود دس سال سے خرید رہا ہوں اور جو بروسے کے بندے ہیں بروسے کے برڈز دیتے ہیں یعنی بالکل ہونس بندے ہیں تو وہ میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا بس ابھی میں پہنچنے والا ہوں اس روانڈا بوٹ سے میں لفٹ کر کے بلکل الین برڈز این ایمل مرکیٹ کے مین گیٹ پہ پہنچ جاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے جن آپ الین برڈز مرکیٹ کا مین گیٹ تو ابھی میں انٹر رہا ہوں اس میں صرف آپ کو این ایمل اور برڈز نہیں ملیں گے بہت کچھ ہے آج اس ویڈیو میں سب کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلور کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو میرے ساتھ رہیے اور پوری ویڈیو دیکھئے اور جن دوستوں نے میرے چینل سسکرائب نہیں کیے وہ دوست میرے چینل سسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکون کا بٹن دبانا نہ بولیے گا تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا تو ملتے ہیں تھوڑے دیر میں ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا سب سے پہلے میں جاؤں گا جو پیرٹ کے شوپ سے ادھر پہ جاؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون سی شوپ سے آپ اچھے اور اچھے پیرٹ لے سکتے ہو اور سب سے کم پرائز میں لے سکتے ہو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ تین چار دکانی ہے انشاءاللہ سب کے نام سب سارا ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو یہ انتظر دیکھئے گا تو ابھی میں بلکل پہنچ گیا ہوں جو پیرٹ کا سکشن ہے جدھر پہ پیرٹ ہوتے ہیں تو میں ادھر پہ ہی پہنچ گیا ہوں یہی دکان ہے جس سے میں تقریباً دس سال سے برڈز خرید رہا ہوں اور میں اور بھی بتاؤں گا کہ اس دکان میں اور آپ کو کیا کیا ملیں گے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایکسپلور کروں گا ٹھیک ہے تو ساتھ رہیے گا ملتے ہیں توڑے دیر میں بلکم بیک بیورز یہی دکان ہے جس کا نام ہے سیبیریہ یہ بلکل آپ جب پیرٹ سیکشن کی طرف آوگے تو فرس دکان ہے ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں اندر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس دکان میں آپ لوگوں کو کیا کیا مل سکتا ہے سب سے کم پرائس پر اور اچھی کوالٹی میں یہی وہ دکان ہے جو تقریباً دس سال سے میں ادھر سے برڈز وغیرہ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو جاتے ہیں اندر یہ ہے آپ پھر ایک انگرے اور یہ ہے رینک میٹو ٹھیک ہے اور ادھر پہ پڑے ہو یہ ہے جناب دو کوکٹیل کی چیکس ٹھیک ہے اور ادھر پہ کچھ لاؤ برڈز کی چیکس پڑے ہوئی ہیں اور کیا کیا ہے اس کی پاس یہ دیکھو جناب یہ ہے لاؤ برڈز اور ٹھیک ہے یہ میرے فیورٹ ہے انشاءاللہ اس کو لینا پڑے گا یہ ریمبو لوری ہے یہ جنابی من کونیور ہے وہ ریمبو لوری ہے یہ بھی رنگ نیک ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل حالات یعنی اس کا بائی کا جو ہے یہ برز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں بائی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ملواؤں گا بائی کی برز ابھی تک نہیں آئے ہیں کچھ دنوں میں انشاءاللہ آ جائیں گے تو ایک بات یاد رکھو یہ دکان کا نام ہے سیبیریہ پیرٹ سیکشن میں پہلا دکان ہے اور ادھر جو بائی ہے منیجر ہے اس کا نام ہے سیفل اور بہت بروسے کا بندہ ہے بہت اچھے اچھے برز دیتا ہے اور بہت اچھے پرائس میں دیتا ہے صرف برز نہیں اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے جو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلور کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریمبو لوری سیفل یہ ریمبو لوری کنفرم بریڈنگ پیر ہے یہ ریمبو لوری کنفرم بریڈنگ پیر ہے دینے بھی ساتھ ہے یہ ریمبو لوری کنفرم بریڈنگ پیر ہے اور دینے بھی ساتھ ہے اس کا پرائس کیا ہے اگر میرے چینل کے تک کوئی آیا میرے سسکرائبر کوئی آیا اس کے لئے دسکونٹ ہوگا دیکھو سکول بھائی بول رہے کہ اگر کوئی بھی آ گیا کہ بولا کہ میں آپ کی چینل کی طرف سنوں تو اس کے لئے وزکونٹ کریں گے اور آپ کی شیپمنٹ کب آ رہی ہے باشی اچھا بھائی کی شیپمنٹ میں کیا کیا آ رہے ہیں کسکو آ رہا ہے کسکو کوکاتو گالا کی چکس ہے یا بریڈنگ پہ رہے ہیں کسکو کوکاتو گالا کی اور اوپر بیٹھا ہوئے ہیں اور گالا کوکاتو کی چکس آ رہے ہیں اور کائی کی چکس آ رہے ہیں کائی کی بریڈنگ پہر بھی آ رہے ہیں اور چکس بھی آ رہے ہیں تو سیفول بھائی میری چینل کی طرف سے جو بھی آئے گا اس کو سپیشل ڈسکونٹ دوں گی آپ کو پتہ ہے میں آپ سے آٹھ نو سال سے برز لے رہا ہوں فوڈ بھی لے رہا ہوں سب کچھ لے رہا ہوں ٹھیک ہے نا آپ کو سپیشل ڈسکونٹ دینا ہوگا ٹھیک ہے ادھر پہ جو بھی آئے گا صرف افاق کا نام بولو انشاءاللہ سیفول بھائی آپ لوگوں کو سپیشل ڈسکونٹ کرے گا ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس کے ساتھ اور کیا کیا چیز ہی پڑے ہوئی ہے یہ دیکھو یہ میڈیسن ہے نیکٹون کا ٹھیک ہے یہ نیکٹون کی میڈیسن ہے اور یہ ورسلہ کا کا فرٹیویٹ کلسلک اور اومنیویٹ یہ نیکٹون کا اور میڈیسن پڑا ہوئے اس کے ساتھ کلسلک، فرٹیویٹ، اومنیویٹ یعنی سپلیمنٹ بھی ہے اور میڈیسن بھی ہے ٹھیک ہے نا اور باقی یہ جناب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ میک سیڈ ہے یہ ورسلہ کا کا میک سیڈ ہے اور پھر ایک انگرے مکاؤ وغیرہ کیلئے ٹھیک ہے یہ ویٹامین سٹک ہے کناری کیلئے اور یہ ویٹامین سٹک وغیرہ ہے بجری کیلئے یہ ویٹامین سٹک وغیرہ ہے لاؤ بڑھ کیلئے اور یہ ویٹامین سٹک ہے کوکٹیل کیلئے ہے اس دکان کا ایک مزہ یہ ہے کہ ادھر سے آپ کو اچھی چیز مل سکتی ہے اچھی کوالیٹی کا اچھی کمپنی کا اور سیفول بائی بہت ہیلپ فل ہے یعنی بہت رسپونٹ کرتے ہیں بہت اچھے پرائس میں دیتے ہیں اور یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہو ووڈ شیو بھی ہے چھوٹے سائز میں بھی ہے بڑے سائز میں بھی ہے اور یہ ہے جناب ویٹامینز بڑھ کا یہ اچھی کمپنی کا ہے یہ کناری کے ویٹامینز ہے اور یہ کوکٹیل کے ویٹامینز ہے ٹھیک ہے اور یہ اکریکن گری کے ویٹامینز ہے میکس ہاں ابھی یہ جو ہے نا یہ ہینڈ فرمولا ہے ہینڈ فیڈنگ فرمولا ٹھیک ہے جو ہم چھکس کو دیتے ہیں یہ ویٹام فارم کے بہت زبردست ہے یہ آپ لوگ دے سکتے ہو لاؤ برڈ کناری سوری لاؤ برڈ کوکٹیل یعنی جو بڑی برڈ ہیں امازون ہو گئے گالا کو کاٹو اغیرہ ان کو دے سکتے ہو رہے انہیں کو اغیرہ ہو اور یہ ہے جنابی من دیلی نیچر کا ہینڈ فیڈ فرمولا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ 2.5 کیجی ہائی انرڈی اور ادھر پہ ہے ورسلاگا کا ہینڈ فیڈنگ فرمولا یہ ہے آٹھ سو گرام 8.21 یہ آپ دے سکتے ہو امازون کوکٹیل سب کو دے سکتے ہو اور یہ جنابی من ریمبو لوری کا ہے یہ بھی ہینڈ فیڈنگ فرمولا ہے لوری کے ڈائٹ 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 ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ورسلاگا کا یہ بھی جنابی من میک سیڈ ہے اپری کنگرے مکاو و اغیرہ کا اور یہ بھی میک سیڈ ہے مکاو مکاو کا اور نیچی ابھی آتے ہیں واہ جی سیف یہ بوکس کتنے کہے یہ بوکس فیفٹی درم کے بہت زبردست ہے آپ نے مجھے بتایا نہیں یار میں لے کے جاتا یہ آپ لوگ اندر سے دیکھ سکتے ہو یہ کونسے بٹ کے لئے ہے لاؤ بٹ کے لئے اچھا یہ بوکس جو ہے نا آپ لاؤ بٹ کنیور ہوگو بجیز سب کے لئے یوز کر سکتے ہو اور اس کی پرائس ہے فیفٹی درم اگر آپ لوگ ادھر پہ آ گئے نا تو آپ سیف کو بولو کہ ہم افاق کی طرف سے آئے ہیں افاق کی طرف سے آئے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سپیشل ڈسکونڈ کرے گا تو یہ بوکس یار مجھے بہت پسند آ گئی ابھی تو میری بریڈنگ سیزن آف ہے لیکن یہ میں لوں گا تو اور کیا کیا پڑے ہوئی ہے بھائی کی ساتھ جو بھی میں آپ کو بکھاؤں گا سیف یہ کتنے کا یہ پورا ہاں 25 ویورس کو ذرا نام بتاؤ اس کا اس کو کیا بولتے ہیں اچھا یہ میں بتاؤں آپ لوگ کو بوکس میں رکھنا ہے جب چھوٹے چھوٹے چکس ہوتے بجری کے یا ہوگو کے پندرہ بیس دن کے بوکس میں میکس سیڈ ہے یہ بھی سیڈ کی جو پارٹ ہے وہی ہے جو ادھر پہ صرف اور صرف یعنی کچھے کچھر نہیں جائے گا باقی آپ کا جو میکس سیڈ ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا سیف اس کے کیا پرائز ہے یہ 20 درم پہ ہے لیکن آپ آؤ انشاءاللہ میرا نام لو آپ لوگوں کو سپیشل ڈسکونٹ کرے گا ٹھیک ہے اس سے خوراک زائع نہیں ہوتے نا میکس سیڈ زائع نہیں ہوتے باہر میں نہیں نکلتے آپ لوگوں کو کی میکس سیڈ زائع نہیں ہوگا کبھی بھی ٹھیک ہے یہ 20 درم پرائز بتا رہا ہے اور یہ نیچے پڑا ہوئے بھائی کا ایک ککٹیل کا پیر سیف یہ ککٹیل کا پیر کتنے کہے پہلی بچ یہ پیر بیج دیا آپ نے اچھا اور آپ کا نیکس شیپمنٹ دو دن بعد آ رہا ہے اچھا یہ دیکھو پورا دکان اس کے دکان میں آؤ گی نا ہر ٹائم آپ کو اسی طرح کلین پورا دکان اس نے صفائی کی ہے دو دن بعد اس کے شیپمنٹ آ رہی ہے جس میں افریکن گرے گالا کو کاٹو کی چکس ہے اور اس کے بعد اور کیا کیا ہے ریمبو کائی کی ہے بریڈنگ پیر بھی ہے اور چکس بھی ہے ٹھیک ہے تو دو دن بعد سیف بھائی کی شیپمنٹ آ رہی ہے تو اب بھی جاتے ہیں اندر اس کے ساتھ میکسیڈ کونسے کمپنی کا ہے اور اس کو میں توڑا ایکسپلور کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے ہے یہ کانہ ہے جناب کونسا کمپنی ہے ایکسپرٹ یہ بجیز کا کانہ ہے ٹھیک ہے یہ بجیز کا کانہ ہے اور یہ ہے لارچ پراکیٹ جو ہے یہ کوکٹیل کا کانہ ہے اس کی کیا پرائس ہے بجیز کی کانی کی وان ٹوٹی وان ٹوٹی کتنے کیجے ہے یہ دوسرے سائیڈ میں ہاں ڈیلی نیچر کا یہ پڑا ہوا ہے بھائی نے تھوڑا سفائی مفائی کی ہے یہ کتنا کیلو ہے پندر کیلو پندر کیلو پندر کیلو ایک سو بیس درم کوکٹیل کا ہے یہ والا یہ والا ایک فوڈ ہے ہاں یہ کون سے کو بجری کو لاو بار کناری کوکٹیل ایک فوڈ آپ سب کو دے سکتے ہو یہ کتنا کیلو ہے وہ سیف اچھا دس کیلو یہ کتنے کا آئے گا چلو ٹھیک ہے میرے طرف سے بائی کوئی آئے گا فاک کی طرف سے دسکانٹ اچھا یہ بڑی پیریٹس کے ایک فوڈ ہے مکاو کوکٹو کا یہ کتنا کیلو ہے سیف اچھا دس کیلو ایک سو بیس ہے اور بارہ کلو ایک سو چالیس ایک سو پچاس پہ ہے لیکن آپ لوگ آؤ میرا نام لوگ انشاءاللہ سیف بھائی آپ لوگوں کو سپیشل ڈسکانٹ کرے گا اور ہاں یہ سیف بھائی کی دکان میں کیٹس بھی ملتے آپ لوگوں کو بس ابھی سیف بھائی نے پورے صفائی کی ہے اس وجہ سے کہ دو دن بعد اس کی شیپمنٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دو دن بعد گزر کر سکتی ہو آپ لوگوں کو چکس سب کچھ مل جائیں گی سیف بھائی آپ کے ساتھ پنج رہا کون سا ملتے ہیں آپ کے پاس ہے موجود ہے سب کچھ آپ کو پتا ہے کہ ہم کو ایسی ٹن دے کا تو لکھے گا سیف بھائی بولتے ہیں کہ مجھے ایک ٹائم دینا چاہیے اگر بریڈنگ کیج آپ لوگوں نے لینی ہے تو ایک دن ٹائم دینا چاہیے سٹور میں پڑے ہوئی ہے میں آپ کو ادھر چلا کے دے سکتا ہوں کچھ کیجز ہے بھائی کی پاس ادھر نئی پڑے ہوئی ہے ٹھیک ہے ہاں وہ سیف بھائی بولتے ہیں کہ سب کچھ سٹور میں پڑا ہوئے ہیں دکان میں ہم زیادہ کیجز نہیں رکھے کیونکہ ہمارے ساتھ سپیس کی کمی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ آؤ اس کے ساتھ ہر قسم کی کیجز پڑے ہوئی ہے دو دن بعد ہر قسم کی بڑھ جی اور ہر قسم کی ویٹامینز مینرلز سب کچھ ہے اور اچھی اچھی ورسلاغہ کی نکٹرون کی اچھے کمپنیوں کے میک سیڈ سب کچھ سیف بھائی کی ساتھ ہے تو ابھی آگی جاتا ہوں آپ لوگوں کو کچھ اور دھکانے ہیں جس سے میں تقریباً بہت ٹائم سے میک سیڈ لیتا ہوں اور برز وغیرہ لیتا ہوں تو آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کروں گا ویڈیو توڑی لمبی ہوگی لیکن میں تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ الین برز اور انیمل مرکیٹ میں کدھر سے اچھے برز اور کم پرائس میں آپ کو مل سکتے ہیں تو وہ دکان ہے فرس دکان ہے سیبریا اور سیف بھائی اس کا منیجر ہے سیف بھائی کے ساتھ آپ لوگ کنٹیک کر سکتے ہو ہاں فرنز ابھی میں ایک دوسری دکان میں آ گیا ہوں ادھر پر یہ دیکھو آپ کو مور بھی مل سکتے ہیں یہ دیکھو واہ زبردس یار اس دکان کا نام ہے سکر الجاری یہ بلکل سیبریا دکان کی سائٹ پہ ہے اور یہ ہے جناب لاؤ برز اور یہ ایک پیر ہے رنگ نیک اور ادھر پہ بھی یہ کوکٹیل ہے کچھ رنگ نیک کے پڑے ہوئی ہیں اور یہ ہے بجری یہ ہے دو اور یہ بھی رنگ نیک ہے اور یہ ہے جناب فینچز جو چھوٹے پر اندھواتے ہیں بجری ہے یہ رنگ نیک ہے ادھر پہ آپ کو گولڈن فینچ بھی ملے گے واہ یار زبردست یہ بھی دو ہے یہ ہے جناب مور ابھی جاتے ہیں کبوتر کے طرف یہ فینسی کبوتر ہے وہ بھی اس دکان میں ملتے ہیں واہ یار اس کے فیدھر دیکھو زبردست یار زبردست زبردست یار یہ دیکھو جناب اس کو میں کیا بولوں اس کو میں وائٹ بیوٹی بولوں یا گریڈ بیوٹی بولوں اس کو میں کیا بولوں اور یہ بھی فینسی کبوتر ہے اس دکان میں کبوتر جا رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو واہ یار اس بیوٹی کو دیکھو زبردست زبردست یہ تو کنفرم بریڈنگ کیر ہے یہ دیکھو اس نے ایک انڈا بھی دیا ہے نیچے یہ دیکھو جناب یہ دیکھو بلیک بیوٹی ہے یہ دیکھو مستیہ کر رہا ہے جناب مستیہ کر رہا ہے اس کے کبوتر ہے بھائی کے ساتھ کبوتر بھی زیادہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی کے ساتھ بہت قسم کی کبوتر ہے یہ ایک اور پیر ہے یہ ہے جناب گری بیوٹی اوپر کچھ کناری پڑے ہوئے ہیں اوپر کچھ کناری پڑے ہوئے ہیں ابھی آگے اور بھی کبھی تر رہتے ہیں سائی نہیں یہ ہے وائٹ بیوٹی کبوتر جناب یہ اس نے دو انڈی دی ہے بریڈنگ پہ رہے ہیں اور اس نے بھی ایک انڈا دیا ہے بھائی کے ساتھ کبوتر زیادہ ہے ہرگوش بھی ہے ریبیٹ وہ بھی دیکھاؤں گا آپ کو باری باری سب کچھ دیکھاؤں گا یہ ہے جناب گری بری بری بیوٹی در گیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہے خرگوش وو جار جو 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 جبردست جبردست اور یہ بھائی کی ساتھ پوڈ ہے یہ اپری کنگرے کا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو مونگ پلی لال مرچ اور سن فلاور اور بھی بہت قسم کی چیزیں ہیں اور یہ بھائی کی ساتھ بجری کا کانا ہے اس میں آپ کو میک سیٹ جس کو ہم بولتے ہیں یہ دیکھو ہر چیز آپ کو اس میں ملے گی وائٹ میلٹ اوٹس نیدر سیٹ سب کچھ کناری سیٹ سب کچھ آپ کو ملے گی اور یہ ہے جناب سن فلاور یہ ہے لاؤ برڈ اور کوکٹیل کا اس میں آپ کو سب کچھ ملیں گے میک سیٹ سن فلاور سب کچھ اس میں آپ کو ملیں گے اور یہ جو کانا ہے یہ کناری کا کانا ہے اس میں سرسو کبیچ علسی کناری اور اوٹس بغیر چھلکے کے اور اس میں ریڈ کنگنی بھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں ریڈ کنگنی بھی ہے اور یہ جو کانا ہے یہ خرگوش کو دیتے ہیں یہ بیٹیمنٹس خرگوش کو دیتے ہیں یہ میکس کر کے بنایا جاتا ہے یہ خرگوش کو دیتے ہیں اور بھائی کے ساتھ اس طرف بھی بھائی نے کبوتر رکھیں اور یہ ہے جناب مور ٹی کوک ماشاءاللہ بیوٹی پول ماشاءاللہ زبردست زبردست پیرٹ کے جو سیکشن ہے ادھر پہ ہے میں ادھر سے ہی میکس سیڈز وغیرہ برڈز کیلئے لے کے جاتا ہوں اور ادھر پہ آپ کو کمال ہورس سب کا کانا بھی ملے گا ٹھیک ہے تو ابھی میں جاتا ہوں اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کون سا کون سا کانا ملتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہو جناب ٹھیک ہو اچھا بتاؤ جناب آپ کے ساتھ کون سا کانا ہے برڈز کا پیرٹ کا اچھا یہ کون سا ہے کون سا کمپنی کا پیرٹ فروٹس فوڈ یہ ہے جناب پریمیم کمپنی کا اور یہ ہے آپ دے سکتے ہو مکاؤ امازون افریک انگری کوکاٹو یعنی جتنی بھی بڑے برڈز ہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ پہ اس لوگ کے ساتھ موجود ہے فارما کمپنی کا جو بجری کے لئے آپ لوگ دے سکتے ہو ادھر الین برڈز مرکیٹ میں ادھر سے سستا کانا آپ کو کدھر بھی نہیں ملے گا اور سب سے اچھا کانا آپ کو کدھر بھی نہیں ملے گا یہی دکان ہے السروج کبھی بھی لینا ہے اس دکان سے ہی لے لو اور یہ ہے فارما کمپنی کا کناری کا میک سیڈ اور یہ پراکیٹس کا ہے یعنی فارما کمپنی کا ہے لاؤ برڈ اور کوکٹیل کا تو ادھر سب سے سستا کانا ملتے ہیں بھائی آپ لوگ دیکھو میں تقریباً پانچی سال سے ادھر سے لے کے جاتا ہوں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ سارا کانا ادھر پہ آپ جو ریسنگ ہورس ہوتے ان لوگ کا کانا ہے اور یہ کیمل وغیرہ جو ریس کرتے ہیں ان لوگ ابھی کانا ملتے ہیں کبوتر کا کانا ہے کون سوال ہے کبوتر کا یہ بھی میکس ہے اچھا یہ کبوتر کا کانا ہے نمبر ون کوالٹی بھائی اگر میرے چینل کی طرف سے کوئی آئے گا ڈسکونٹ تو کرے گا نا یہ بھائی کے سنو میرے چینل کی طرف سے کوئی بھی آئے گا بھائی ڈسکونٹ کرے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اور کیا کیا ہے بھائی آپ کے ساتھ یہ بھی کبوتر کا ہے یہ بھی ہے یہ ہم لوگ بناتے ہیں یہ لوگ سپیشلی بناتے ہیں خود ادھر پہ ان لوگوں نے مکینہ لگایا ہے مشین لگائی ہے میں مشین آپ لوگوں کو بتاؤں گا اچھا یہ لوگ بھائی ہے یہ کون سا سپریم ٹاپ کوالیٹی برڈ سیٹ لوگ برڈ اور کوکٹیل کا اور یہ بھائی سے میں پانچ سال سے لے رہا ہوں اس کا پرائیس کا بلکل نہ پوچھو بہت زبردست ساری مرکیٹ سے یہ دیکھو اور بھائی لوگ جہدر پہ خود کانہ بناتے ہیں خود مکس کرتے ہیں یہ دیکھو ادھر پڑا ہوا ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ اس میں کیا کیا ان لوگوں نے ڈالا ہے یہ دیکھو جناب واہ جی اس میں کاجو دل کرتے ہیں کہ میں کالوں اور یہ ہے پیستہ یہ دیکھو یار زبردست زبردست یار یہ بھائی لوگ خود اپنی فرمولی سے بناتے ہیں یہ ریس کے جو گوڑے ہوتے ہیں اونٹ ہوتے اس کے لیے اس میں یہ دیکھو سویا بین بھی ہے مونگ پلی بھی ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ اوٹس سب کچھ ہے اور یہ کاجو پیستہ سب کچھ اس میں میکس کیا ہوئے ابھی تھوڑے ٹائم میں یہ لوگ اس کو مشین کی ساتھ میکس کریں گے پھر اسی طرح بوریوں میں پیک کر کے یہ لوگ بیجتے ہیں اور یہ ہے ان لوگ کا جس سے یہ لوگ ویٹ کرتے ہیں اور اس سے یہ لوگ یہ مشین کی ساتھ پیکنگ کرتے ہیں اور یہ ہے وہی مشین جو بھائی لوگ اچھا کانا اس میں خود میکس کر کے بناتے ہیں اچھا بھائی یہ کاجو ہے پیستہ ہے دیکھا دیئے سب کو یہ کاجو پیستہ اور یہ کیا ہے یہ کلونجی ہے کلونجی ہے کلونجی ہے اور یہ دیکھا دیکھا جس کو بولتے ہیں یہ ہے لوبیا ہے اچھا اس میں لوبیا ہے اور اس میں مونگ پلی بھی ہے مونگ پلی بھی ہے یہ کس کے لئے بنا رہے ہیں یہ ریس والا اونٹ کے لئے بنا رہے ہیں یہ ریس کے جو کمل ریس لگاتے ہیں اس کے لئے یہ بناتے ہیں سپیشل یعنی منرز اور ویٹامن سے برپور لازم سی بات ہے یار اگر کمل کو کوئی کاجو پیستہ اور کلونجی وغیرہ دیتا ہے تو وہ دوڑے گا نہیں تو اور کیا کرے گا یہ دیکھو وائٹ ال سی بھی ہے اس میں وائٹ ال سی بھی میں نے دیکھا اس میں یہ دیکھو فلو سویابی ہے سویابین سویابین بھی ہے اس میں شوپان ہے گندم اس میں اوٹس ہے اور اس میں گندم بھی ہے گہوں جس کو ہم بولتے ہیں اب یہ اس مشین کی ذریعے میکس کریں گے تو بھائی اور اکثر میرے جو لور ہے وہ پیرٹ کے ہے ٹھیک ہے تو میرے چینل کے طرف سے جو بھی آئے گا اس کو سپیشل ڈسکونٹ دوں میں ایک دفعہ پھر بتاؤں السروج نام ہے اس دکان کا اس بھائی سے میں تقریباً پانچ چی سال سے اپنے فارم کیلئے برڈز کیلئے پیرٹ کیلئے میں میکس سیڈ سب کچھ لے کے جاتا ہوں نمبر ون کوالیٹی بلکل کم پرائیس میں دیتے ہیں آپ لوگ میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آؤ اس دکان سے آپ لوگ اپنے برڈز کیلئے میکس سیڈ وغیرہ لو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا آپ کی بریڈنگ میں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور پرائیس ساری مرکیٹ سے کم ہوگا ساری مرکیٹ سے سستہ ہوگا اوکے بھائی تینک یو سو مچ آپ کو بھی معلوم ہے ہمارا سامان کیسا ہے بلکل میں پانچے ساتھ سے صرف بھائی کو کال کرتا ہوں کہ بھائی یہ سامان ریڈی کرو میں چک ہی نہیں کرتا ہوں ڈائریک فارم لے کے جاتا ہوں بھائی کو بروسے کا بندہ ہے میرا یہ بھائی کا تو میں گرنٹی دیتا ہوں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے میکس سیڈ کا کوئی بھی چیز ہو اور پرائیس سب سے کم ہے سب سے اہم بات یہ یہ ہے کہ اچھے کوالیٹی کا چیز بھی دیتا ہے اور پرائیس بھی دیتا ہے دکان کا نام ایک دفع ہمیں پھر بولو السروج السروج فلور مل میرا نمبر بھی ہے وہ گے در آگے لگا ہے وہ نمبر ہے میں نمبر آپ لوگوں کو شو کروں گا ٹھیک ہے نا آپ کا کارڈ ہے ابھی چلو جاتے ہیں میں بھائی کا وزٹنگ کارڈ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگ کسی بھی ٹائم بھائی کی ساتھ رابطہ کر سکتے ہو یہ سارا کانا پڑا ہوا ہے یہ آگے کا سیکشن پیرٹس کا ہے اور پیچھے کا کیمل ریز کی ہورس یہ آپ لوگ خود بناتے ہو اسی طرح اس میں اسی طرح بناتے ہو اگر کوئی بند بولتا ہے تو ہم لوگوں کو کبوتر کے لئے سپیشل بنا گئے دیں ایک بات یاد رکھو یہ آرڈر پہ کبوتر کیلئے سپیشل کانا بھی بناتے ہیں صرف آپ کو تین چار گھنٹے دینے ہوں گے تین چار گھنٹے پہلے آرڈر دو ان لوگ کے ساتھ سمان موجود ہوتا ہے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے سپیشل کانا یہ لوگ تیار کریں گے بلکل ایک نمبر سمان سے بنا کر دے گا مجھے مجھے اپنا وزیٹنگ کارڈ دے دو میں کسٹومر کو شو کروں اچھا اپر والا نمبر میرا ہے اور نیچوالا بھائی کے نمبر ہے یہ وزیٹنگ کارڈ ہے بھائی کا صبر کرو میں توڑا صحیح طرح شو نہیں ہو رہے ہاں ابھی ہو گیا یہ دو نمبر ہے دونوں نمبر آن ہے ٹھیک ہے ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے ٹھیک ہے ادھر شوپ نمبر ون ٹوئنٹی فور السروج فلور مل فوڈر اوکے تو اس کو آپ آرڈر بھی دے سکتے ہو البوادی مول مزید بلکل بوادی مول کی پیچھے ہے یہ دکان اس دکان کا میں گارنٹی دیتا ہوں بار بار میں بولتا ہوں پانچ سال سے میں ادھر سی ہی اپنے برڈز کیلئے اپنے فارم کیلئے کانہ لے کے جاتا ہوں اور ابھی بھی میں لے کے جاؤں گا ابھی بھی میں کانہ کیلئے آیا ہوں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ویورز ابھی ایک اور دکان پہ میں آیا ہوں دکان کا نام ہے فالکن فش ٹریڈنگ برانچ ادھر پہ آپ کو فش ملیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں برس کا کانہ بھی اور کیجز نیو کیجز اور بریڈنگ بوکس سب کچھ ملیں گے تو اندر جاتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اسلام علیکم بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو بھائی کا نام کیا ہے میرا نام صدیق صدیق بھائی صدیق بھائی کیسے ہو ٹھیک ہے یہ ایک ویوریم کا کیا پرائس ہے اور ادھر یہ جو آپ فش دیکھ رہے ہو ون فش کا ٹوینٹی درم پرائس ہے اور ادھر اور بھی بہت چوٹے چوٹے فش ہے جو بہت کیوٹ ہے اچھا اس کی کیا پرائس ہے صدیق بھائی یہ تین درم اچھا یہ تری پیس ٹین درم پر ہے اور آگی بھی کچھ اور فش ہے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ اس کا نام کیا ہے یہ ٹائگر ٹائگر یہ ٹائگر فش ہے ون پیس ٹائف درم ٹیک ہے واؤ زبردست یار اس کا کیا نام ہے بھائی آسکار 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 اس کا کیا پرائس ہے ایک پیس ٹوینٹی درم اچھا یہ آسکار فش ہے ون پیس ٹوینٹی درم واہ جی یہ دیکھو یہ کونس ہے بھائی یہ دو آئچہ میں اس کا اندر اچھا براک مور رڈ دورنڈ اچھا اس کا کیا پرائس ہے یہ چاریس درم دو دو ایک دانہ ون پیس ٹوینٹی درم بلیک بھی ٹوینٹی درم پہ ہے اور ریڈ بھی ٹوینٹی درم پہ ہے اچھا واؤ یہ موڑی میرے موڑی اچھا اس کا کیا پرائس ہے بھائی اچھا آلفہ کوردالون تھوڑا مہنگا آگیا اچھا ایک پیس آیا گیا اچھا یہ ون پیس ٹین درم یہ دیکھو چھوٹے 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 وائٹ کلر کے آپ لوگ کو نظر آتے ہیں یہ اس کا بچہ ہے نا آہا واو آچھا تو پیرٹ یہ کتنے کئے یہ پورٹی فائی ون پیس پورٹی فائی درم ورس تنیم پیرٹ پیرٹ فیش اچھا اور ادھر بھی بھی ہے کومیٹ کومیٹی اس کا کیا پرائس ہے اچھا یہ بچے دیتے ہیں آہ اکویریم میں بچے دیتے ہیں آچھا آچھا اور آگی بھی کچھ فیش ہیں آہ یہ والے اچھا اس کا کیا پرائس ہے بھائی یہ ون پیس ٹونٹی فائی درم اچھا اگر میرے چینل کی طرف سے کوئی آئے گا ڈسکونٹ تو کرے گا نا یہ صدیق بھائی بول رہا ہے کہ لازم ڈسکونٹ کریں گا وائو سو بیوٹی فول یہ دیکھو اس کی کیا پرائس ہے اپنے درم ون پیس ٹونٹی فائی درم یہ چھوٹی سائز میں یہ اس کی بچے ہیں آہ بچے ہیں اچھا وہ وائٹ دیکھو بلکل یہ چھوٹے چھوٹی اس کے بچے ہیں انجل 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 فیش انجل فیش ایک ون فائی ایک فیفتین درم ایک انجل فیش فیفتین درم ون پیس ایک اور سپیشل کون سے آپ لوگ کے ساتھ یہ سپیشل ہے اس کی کیا پرائز ہے؟ 45 دارم اس کا نام کیا ہے؟ کومیٹ 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 فیش ون پیس 45 دارم اور اچھا فیش کا کانا ہے وہ زرہ بتاؤ ہمیں اچھا اچھا میڈیسن بھی ہے سب کچھ اچھا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ فیش کا میڈیسن ہے ٹھیک ہے یہ جب آپ لوگ آوگے بائی کے ساتھ ڈسکس کروگے وہ آپ کو اس بیماری کی مطابق انٹیکلورنی ٹھیک ہے یہ پورا فیش کا میڈیسن ہے ٹھیک ہے وائٹ سپورٹ وائٹ سپورٹ انٹی وائٹ سپورٹ اچھا یہ دوائی ہے یہ دیکھوں گے یہ بھی دوائی ہے یعنی بائی کے ساتھ فیش اور فیش کے جتنی بھی میڈیسن ہے ویٹامین سب کچھ ہے آپ لوگ کے ساتھ یعنی سب کچھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ فیش کا کانہ ہے جو بیسک فلیک گولڈ فیش فلیک یہ بھی گولڈ فیش فلیک ہے یہ دیکھو کیا روائل یعنی بائی کے ساتھ اچھا اوپر میں یہ بھی فیش کا کانہ ہے یعنی آپ لوگ کے ساتھ ایٹ و زیٹ کانہ بھی موجود ہے اور میڈیسن اگر کوئی بیماری ہو میڈیسن بھی موجود ہے اچھا یہ کس چیز کا ہے یہ کچھوکا ہے یہ کچھوکا ہے یہ کانہ ہے یا کیا اچھا یہ کچھوکا بھی ادھر پر آپ لوگوں کو فوڈ ملے گا ٹھیک ہے اس کا میڈیسن کچھ ہوتا ہے کچھوکا ابھی نہیں ہے ابھی بس کلاس ہو گیا اچھا بائی بولتا ہے کہ ہمارے پاس میڈیسن ختم ہو گیا ہے لیکن میرے ساتھ کچھوکا میڈیسن بھی ہوتا ہے اگر کوئی بیماری ہو یہ آپ لوگ دے ساتھ یہ فائٹر فش کا کانہ ہے دیکھو اور یہ بھی کچھوکا ہے سب کچھ اچھا یہ بائی کیا ہے یہ کچھوکا کاتا ہے وہ بڑا بڑا مچھی کاتا ہے اچھا 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 یہ کچھوکا ہے ربیان اس کو ربیان بولتا ہے عربی میں کیا بولتا ہے یہ کچھوکا آتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ سوکا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈرائی ہے یعنی اور یہ بیوی پرکیٹ چھوٹا پیرک کا سرلک ہے نا یہ سرلک ہے اس کا ہنڈ فیٹ فرمولا ہے یہ اس کا فینچ وغیرہ کا یہ دیکھ سکتے ہو آپ چلو آگے دیکھتے ہیں بائی کی ساتھ دکان میں اور کیا موجود ہیں تو بائی کے اگر کسی نے فش لینی ہے فش کا کوئی میڈیسن لینا ہے کوئی فش کا فوڈ لینا ہے تو بائی کو آؤ میرا نام لو افاق کا نام لو انشاءاللہ بائی سپیشل ڈسکونڈ کرے گا آپ لوگوں کے لئے اور بائی ادھر کا منیجر بائی کا نام ہے صدیق بائی ٹھیک ہے نا ابھی آگے دیکھتے ہیں بائی کے ساتھ اور کیا ہے اچھا بائی کے ساتھ یہ ڈیکوریشن کا سمان ہے اور یہ ڈیکوریشن کا سمان آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ لوگ ٹینک کیوں اندر یہ لوگ ڈیکوریشن کرتے ہیں فش وغیرہ کیلئے اور یہ باکس ہے وڈن باکس لکڑی کا یہ کوکٹیل وغیرہ کیلئے سب کیلئے آپ لوگ یہ نیچرل باکس ہے یہ دیکھو یہ میرے خیال میں کناری کا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کوکٹیل کیلئے بھی یوز کر سکتے ہو یہ والا باکس آپ لوگ بجری کیلئے یہ بڑی تو تو کہے رنگ نیک وغیرہ کا سب کچھ ہے بائی کے ساتھ اور یہ ٹینک ہے جس میں یہ لوگ یہ سٹنگ کر کے آپ لوگوں کو ڈیکوریشن کر کے دے سکتے ہیں اور فش بھی ادھر سے آپ لوگ لے سکتے ہو یہ ٹینک آپ لوگ دیکھو چھوٹے سائز میں بھی ہے بڑی سائز میں بھی ہے مختلف سائزوں میں ہے ٹھیک ہے یہ سارا پورا ٹینک آپ لوگ دیکھو اور یہی ڈیکوریشن کا سمان اس ٹینک میں یہ لوگ فکس کر کے آپ لوگوں کو ڈیکور کر کے دے دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ سب یہ آوٹ فلٹر ہے یہ فش کے لئے یوز ہوتا ہے اس کے ساتھ آوٹ فلٹر چھوٹے سائز میں بھی ہے بڑے سائز میں بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ چھوٹے سائز میں ہے اور اوپر جو رکے ہیں وہ بڑے سائز میں ہے اور ساتھ میں ان لوگوں نے وہ سٹک رکے ہیں کوکٹیل کے کناری کے یہ بڑے برس کے میک سیڈ ہے اور ریبیٹ کا اور فنچز کا سب کچھ کا یہ لاؤ بڑ کا بھائی یہ کیا ہے یہ یہ فائٹر فش کا ایک فش ہے نا وہ دالنے کے اچھا اچھا اس میں فائٹر فش رکھتے ہیں آپ لوگ اچھا یہ پھر الیکٹریسیسی کے ساتھ کنیکٹ ہو کے لائٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے یہ فائٹر فش کے لئے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑا بڑا بکترا ہے اچھا سب سے اہم بات بھائی کے ساتھ کیجز بھی ہے اور بریڈنگ بوکس بھی ہے یہ بڑے بریڈنگ بوکس آہ ریمبولوری وغیرہ کیلئے یہ بریڈنگ بوکس ہے یہ information explaining یہ پلاسٹک کی بجری کی بریڈنگ بوکس ہے اور یہ چاٹے چاٹے پلاسٹک کی فینچ کی بریڈنگ بوکس ہے یہ بھی فینچ وغیرہ کے ہاں یہ بھی ہے مٹی کی دولیا کیا vin فخار عربی میں بڑے پھر خلانے کے ساتھ اور کیا ہے آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بایی کے ساتھ بھائی سٹوک میں بڑی پینجرے ہیں ۔ اگر کوئی ڈیونی ٹائپ کا پینجرہ لینا چاہتے ہیں ادھر پر یہ دیکھو سٹوک میں پڑے ہوئے ہے اور مکاؤہ گرہ کے لیے بھی پینجرے پڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھو اوٹ شیف یہ بھی پڑے ہوئے بایی کے ساتھ تو یہ دیکھو یہ سٹوک ڈیکوریشن کے لئے آپ لوگ یوز کرتے ہو نا یہ سٹون بھی پڑے ہوئی ہے بھائی کے ساتھ یہ سٹون ہے ڈیکوریشن کا یہ آپ لوگ جو گھروں میں جگہ بناتے ہیں حدیق پارک وغیرہ اس کے لئے آپ لوگ یہ بھائی کے ساتھ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہو یہ سٹون بہت زیادہ دست ہے اس کا تو وزن بھی ہے بہت زبردست ہے یہ سٹون ہے اور باقی میں آپ کو اور بھی پنجرے دیکھاتا ہوں بھائی کے ساتھ یہ والے پنجرے ہیں یہ کناری کے لئے کناری کے لئے اس میں بریڈ کر سکتے ہیں کناری نہیں اچھا صرف یہ بریڈ نہیں کر سکتے رکھنے کے لئے اور یہ پنجرے تو مجھے پتے ہیں کیونکہ یہ بجری کے لئے اور بریڈنگ کے لئے میں خود یوز کرتا ہوں یہ پنجرہ یہ میں خود اس کی پرائیس کیا ہے پچاس درہ مگر کوئی پندرہ بیس پیس اٹھائے گا پھر پرائیس کمتی ہوگا اچھا ایک پچاس پیر ہے پھر بھی آپ لوگ آؤ افاق بھائی کا نام لو انشاءاللہ صدیق بھائی ڈسکونٹ کرے گا آگے میں اور بھی پنجرے آپ لوگوں کو یہ بڑا پنجرہ جو ہے نا اس کے سائز آپ دیکھ سکتے ہو یہ کاسکو مکاؤ کلیے ہے اور اس میں آرام سے وہ بریڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بوکس آپ باہر فیکس کر سکتے ہو بہت زبردست یہ بڑا پنجرہ ہے تھوڑا جگہ کی کمی ہے ویڈیو میں صحیح نہیں آتی لیکن پھر بھی آپ لوگ دیکھو یہ ہے کاسکو وغیرہ کیلئے مکاؤ وغیرہ کیلئے اس میں بریڈ بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہو ابھی آگے جاتے ہیں اور پھر پنجرہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ سٹینڈ یہ سٹینڈ ہے اس میں یعنی آپ روم میں ڈیکوریشن کے لئے کوئی کناری وغیرہ رکھتے ہو یہ سٹینڈ ہے میں توڑا پیچھے سے شوٹ لے لیتا ہوں صدیق بھائی اس کی کیا پرائیس ہے ایک سو بیس آئے گا ایک سو بیس بس میرے جو چینل کے طرف سے جو بھی آئے گا اس کو ڈسکونڈ ہی دینا ہوگا ٹھیک ہے اوکے اور یہ یہ پنجرہ رکھوں یہ آپ موڑ بھی کر سکتے ہو کدہ بھی بیلکل یہ ویل لگے ہوئی ہے اوپر اور اس کے صفائی بھی بہت ایزی ہے بہت ایزی صاف ہوتے ہیں یہ دیکھو یہ سفائی بھی بہت ایزی ہے اور یہ چھوٹے پیرٹ کیلئے ہیں اس کی کیا پرائز ہے ایک سو تیس اگر میں لے لو میرے لئے کیا پرائز ہے کیونکہ میرے ساتھ کوکٹیل پڑے ہوئے ہیں چلو میں انشاءاللہ ہوں گا وہ کوکٹیل بھی چھوٹے ہیں ایک مہینہ کے توڑا بڑھا ہونے تو ادھر سی یہی کیجے انشاءاللہ میں لوں گا ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں وہ دوسرے سایڈ پر بڑے کیجے یہ ہے جناب بڑے کیجز اگر کوئی بجری وغیرہ کلونی ٹائپ کیج میں رکھتے ہیں تو آپ کو فالکن فش ٹریڈنگ میں ایزی اور اچھی پرائز میں مل سکتے ہیں صدیق بھائی کے ساتھ رابطہ کر کے یہ جناب یہ بڑے اچھ 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 ادھر میک سیٹ سب کچھ ملتے ہیں اچھ 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 یہ صدیق بھائی نے مجھے بتایا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ، یہ آپ لوگوں نے صرف سیمپل کیلئے رکھے باقی اچھ کیلئے(?) اچھا اوپر ان لوگ کا سٹور ہے ہاں ٹھیک ہے وہ بھی میں دیکھاؤں گا یہ دیکھو یہ ادھر پر کیٹ کا کانا بھی ملتے رویل کلاسک کمپنی کا ٹھیک ہے اور یہ یلو کنگنی ہے یہ وائٹ کنگنی ہے اور یہ کانا جو ہے یہ کاسکو مکاو وغیرہ کیلئے ہے اس کی کیا پرائز ہے اور کتنا کیجئے یہ اچھو پچیس والا ہے اچھا اچھو پچیس کتنا کیجئے یہ سارے پنگا بارہ کیجئے بارہ کیجئے اچھا یہ کناری کا ہے کنگ کمپنی کا ہے یہ بیس کیلئے یہ بیس کیجئے اچھا اور اور یہ بڑا بارہ کیجئے اچھا یہ کاسکو کا فروٹ میکس ہے اس میں فروٹ بھی میکس ہے یہ کتنے کا ہے یہ ایک سو چالیس اچھا میں آپ لوگوں کو ان لوگ کا سٹور دیکھاؤں اوپر کے پورشن میں بنایا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ بوریا سب کچھ کیجئے وغیرہ بس یہ کچھ کیجئے کچھ سیمپل ان لوگوں نے میکسیٹ کے رکھے باقی سب کچھ سٹور میں ہے فالکن فیش ٹریڈنگ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہو صدیق بھائی کی ساتھ آپ لوگ رابط کرو انشاءاللہ آپ کو اچھی پرائس میں سب کچھ دیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ویورز ابھی میں آیا ہوں نجمل بوادی ایٹینری کلینک ابھی یعنی ایک کلینک پہ آیا ہوں ادھر پہ آپ اپنے برس کا ڈینے کر سکتے ہو چاہے ریمبو لوری ہو اپریکن گریک آس کو جو بھی ہو آپ لوگ ڈینے کر سکتے ہو ابھی میں جاتا ہوں اندر آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گا ادھر پہ اور بھی کیٹ وغیرہ کی کیجئے میڈیسین سب کچھ مل سکتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ کیج ہے ٹریول کیج فور کیٹ اور ایک یہ بڑے سائز کا ہے ٹھیک ہے اور سب سے اچھی بات ادھر آپ کو اچھی کوالیٹی کا بیسٹ کوالیٹی کا کیٹ فوڈ بھی مل سکتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ پلینک ہے اگر آپ کی کیٹ کو کوئی بیماری ہے برڈز کو پیرٹ کو کوئی بیماری ہے تو ادھر کے ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ لوگ لے کر آ سکتے ہو اور ان لوگوں کا کام بہت بیسٹ ہے بہت اچھا کام ہے میں نے بہت سارے پیرٹس کے علاج ادھر سے کروایا تھا ٹریٹمنٹ ادھر سے کروایا تھی بہت اچھی طریقے سے یہ لوگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ماشاءالہ سے میرے برڈز ہیلڈی ہے ابھی دو تین برڈز افیریکن گری کا میں نے ادھر سے ٹریٹمنٹ کیا تھا اور سپیشلی یہ کیجز وغیرہ ہے کیٹس کیلئے اس میں آپ کو سمال سائز بھی ملیں گے اور بڑی سائز بھی ملیں گے اور یہ ادھر پہ کچھ اور ٹریٹمنٹ وغیرہ کیٹس وغیرہ کی سب کچھ آپ لوگوں کو ملیں گے اور یہ جو ہے کیٹس کا فوڈ ہے آپ بوری بھی لے سکتے ہو ادھر سے اور پکٹ میں بھی لے سکتے ہو اندر جانا نہ ٹیلاؤڈ ہے اندر میں نہیں جاؤں گا یہ ان لوگوں نے پرٹیشن کیا ہے اندر یہ لوگ کیٹس وغیرہ سب کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اندر جانا ایلاوڈ نہیں ہے اور ایک اہم بات ادھر پہ آپ لوگوں کو پسپوڈ بھی ملے گا ڈوگز کیلئے پیرٹ کیلئے کوئی بھی اینیمل ہو کوئی بھی پیرٹ ہو اگر آپ لوگ اپنے ساتھ باہر لے کے جانا چاہتے ہو تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ لوگوں کو پسپوڈ بھی ملے گا ویورز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو زیادہ مرکیٹ بند ہے تو ابھی میں جاؤں گا دوسری طرف دیکھتا ہوں جدر پہ میں آپ لوگ کو سکلور کروں گا کہ اور کیا کیا چیزیں ادھر پہ ملتی ہے ابھی میں جاؤں گا دوسری طرف تو سٹے ٹیون ویڈو لمبی ہو گئی لیکن میں تفصیل سے ایک ہی ویڈیو بناوں گا اینیمل انڈ برڈز مرکیٹ پہ ویورز ابھی میں آیا ہوں جواد البوادی انیمل فوڈ ٹریڈنگ پہ ٹھیک ہے ادھر پہ آپ لوگوں کو کیا ملے گا یہ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شو کروں گا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو انٹری پہی رکھا ہوئے ڈوکس کا کانا ہے ٹھیک ہے یہ ہے جناب برڈز کا کانا اور اچھی اچھی کمپنی کا ہے السلام علیکم بھائی کیسے جناب ٹھیک ہو یہ بھی ڈوکس کا کانا ہے بھائی یہ ڈوکس کا جو رویل رویل کینن یہ کتنے کہے اور کتنا کیجئے 15キa اچھا یہ کیلی کا ہے 10 کیجئے یہ کتنے کہے ڈوکس 372 اور کتنے کہے ڈوکس 380 اور آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہیں یہ ویٹامینز یہ برڈز کلیے کوکٹل بجری کیناری اور آپ لوگ کے ساتھ کیا ہے یہ بڑے پیرٹس کا ہے افریکن گری مکاو وغیرہ کا اچھا یہ رویل کنین کا ہے ڈوگ وغیرہ کا فوڈ ہے سارا اور آپ کے ساتھ اور کیا ہے ڈوگ وغیرہ کے لیے اچھا یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے اچھا اچھا یہ پٹی وغیرہ ہے جس سے ڈوگ وغیرہ کی گلے میں ڈال کے باہر گومنے وغیرہ کیلئے لے کے جاتے ہیں سارا ایسا سمجھو ٹوئیز ہے ڈوگ وغیرہ کی کیٹس وغیرہ کی اچھا یہ ٹوئیز ہے اچھا یہ کیلنے کیلئے ہے ٹوئیز ہے افریکنگری بڑے اس کیلئے پیرٹ کیلئے اس کی پرائز کیا ہے بھائی اس کی پرائز ہے 45,40,35 اچھا اگر میری چینل کی طرف سے افا کی طرف سے کوئی آئے گا ڈسکونٹ کرو گے چلو ٹھیک ہے ادھر پہ آؤ بولو ہم افا کی طرف سے آئے گا بھائی ڈسکونٹ کرے گا بھائی کا نام کیا ہے آمال نام محمد جی کو حسین ہے اس کا نام سوحیل ہے محمد سوحیل منیجر سوحیل بھائی ہے سوحیل بھائی کیسے ہے ٹھیک ہے اچھا یہ پیارا سا گھر کس چیز کا ہے اچھا اچھا یہ اتنا پیارا سا گھر اللہ ہمیں بھی اس طرح پیارا سا گھر دے اچھا یہ سارے کیٹس کے جو ہے اچھا یہ سارے کیٹس کے ساتھ پڑھا ہوا ہے ان لوگ کے ساتھ مختلف کمپنیز کا مختلف پرائس میں لیکن آپ لوگ آؤ افاق بھائی کا نام لو انشاءاللہ بھائی لوگ آپ لوگ کے ساتھ ڈسکونٹ کریں گے اچھا یہ ہنڈ فرمولا ہے لوری کا سریلک ہے بیبی کو بچوں کو جو چیکس کو دیتے ہیں ان لوگ کے ساتھ ایٹو زیٹ سب کچھ پڑھا ہوا ہے کیٹس کا ڈوگ کا برڈز کا اور اس سیڈ میں جائیں گے ابھی دیکھیں گے اس سیڈ میں بھائی لوگوں کے ساتھ کیا ہے اچھا یہ کیٹ لیٹر بوکس ہے اس میں بڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے اس میں بات لیتے ہیں ہمام کے لیے ہمام کے لیے اچھا اچھا ادھر بھی ہے پورا رویل کینن کا اچھا پورا رویل کینن اچھا کمپنی ہے اس سے اچھا کمپنی کیٹ اور ڈوگ کے لیے یہ سب کچھ ہے فوڈ وغیرہ رویل کینن کا مختلف پرائس میں اور مختلف کیجی میں مختلف وزن یعنی کتنا کیجی آپ کو چاہیے سب کچھ اور یہ ایک خوبصورت سا کیٹ کا گھر ہے دیکھو اچھا یہ سپریہ ذرا بتاؤ مجھے یہ کس چیز کا ہے اچھا اچھا یہ پرفیوم ہے کیٹ کا پرفیوم ہے خوشبہ کے لیے یہ سارے دیکھو اچھا ڈوگز ٹھوٹ پیسٹ بھی ہے واہ جی یہ شیمپو ہے یہ اوپر جتنے ہیں ڈوگز اور کیٹ کی یہ کتا کا چکلیٹ ہے اچھا اچھا یہ شیمپو میں دیکھاؤں اور یہ اوپر جتنی بھی ہے ایسا سمجھو کہ کیٹ کی گھر ہی ہے ٹھیک ہے یہ چوکلیٹ ہے یہ چوکلیٹ ہے اگر کسی نے اپنے ڈوگ کو چوکلیٹ کی لانے ہونا تو بھائی سے لے سکتے ہو یہ بھی بڑا کا پس ہے اس سے بھی بڑا ہے یہ کیج کس چیز کا ہے یہ کتا کا ہے یہ ڈوگ کا کیج ہے ٹھیک ہے اس سے بڑے سائز میں بھی ہے آپ لوگ کے پاس اچھا اس کا پرائز کیا ہے اس کا آئے گا تری ہنڈیٹ تارٹی دارم اچھا اس کا ہے آپ کے لئے آئے گا ترادکسل کا ہے اچھا اچھا تری ہنڈیٹ تارٹی دارم اچھا اچھا اور یہ بھی ہے یہ بھی کتا کا بلے کا ہوگی مشکل نہیں ہو اچھا اچھا یہ زبردستگر ہے ایک میری لئے بھی سر بناونا بھائی بڑا والا یہ کتنے کئے چلو چلو میرے بھائی انشاللہ ابھی میں بھی جا رہا ہوں ٹائم لیٹے تو انشاللہ میرے جو بھی بولے گا فاق بھائی کی چینل کی طرف سے ہے ان لوگ کو ڈسکون کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے تینک یو تینک یو سو مچ تینک یو سو مچ ویلکم بیک ویورز ابھی میں جا رہا ہوں ٹائم لیٹ ہے تو انشاللہ یہ تا الین انیمل ان برڈز مرکیٹ کا پارٹ ون انشاللہ پارٹو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نیا شیئر کروں گا بہت جل تو ابھی کیلئے چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ بائی بائی ویورز ویورز میں نے کانہ لے لیا اپنے فارم بھی پہنچا دیا اور میرے ساتھ کچھ برڈز ہیں جو پہلے میں نے آپ لوگوں کو شوق دکھایا تھا جس سے میں نے آپ لوگوں کو بولا تب برڈز لو اس کے پرائس بھی بہت کم پرائس میں دیتے اور بہت اچھے کوالیٹی کے برڈز دیتے ہیں میں نے ایسا سمجھو گارنٹی کے ساتھ تو اس سے جو برڈز میں نے لی ہے اور اس سیزن اس برڈز نے جو میرے ساتھ بریڈ کی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں اور جو دوسرا دکان میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ میکسیڈ ادھر سے لے لو آلرڈی آپ لوگوں نے دیکھا ہی ویڈیو میں تو میں نے اس سے یہ دو بوری جو ہے نا صرف میں نے اپنے ساتھ جو برڈز رکھے ہیں اس کے لئے لئے باقی پانچی بوری میں نے اپنے فارم کو لے کی جئے ابھی واپس آیا تو میں نے کون سے کپ نکلی یہ ہے بیس کیجی کی بوری ہے یہ مجھے دے دیا ون ٹوئنٹی فائف پہ یہ کوکٹیل اور لاؤ بڑک ہے اور یہ جو دوسری ہے بیس کیجی کی بوری ہے یہ بجری کا ہے یہ دے دیا مجھے ون ٹوئنٹی پہ ٹھیک ہے لیکن ان لوگ کا کانہ بہت زبردست ہوتا ہے میکسیڈ بہت زبردست ہوتا ہے ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا جو سیبیریا دکان سے میں نے بڑھ دی اور اس سال میرے ساتھ جو اتنے بریڈ کے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کوکٹیل کی پیر جتنی بھی کوکٹیل کی پیر ہے ادھر یہ سارے میں نے اس دکان چلی اور میں نے کیسی لئے پہلے میں گیا تھا ادھر پہ اس کو میں نے اپنا نمبر دیا تھا اس کے پاس جب بھی کوئی اچھا پیر آتا تھا وہ مجھے فون کر کے بتاتا تھا کہ اچھا پیر آیا ہے کوکٹیل کا یا ہوگو کا یا لاؤ بڑھ کا آپ آجاؤ لے جاؤ تو میں اسی طرح تقریبا ساتھ آٹھ مہینے میں اسی طرح میں نے اس سے پچاس پیر کوکٹیل خریدے جو کچھ میں نے کچھ پیر ادھر پہ رکے آٹھ نو پیر باقی میرے فارم میں ہے اور ابھی بریڈنگ سیزن ختم ہو چکا ہے میں نے سب سے بوکس ریموو کی ہے تو ابھی ادھر پہ گرمی ہے زیادہ ابھی بھی تقریبا 35 تیمپریچر ہے دن کو 40 تک جاتی ہے تو کل صبح انشاءاللہ یہ سارے برز میں نے انڈور سیٹ اپ کیا ہے اندر شیف کروں گا ادھر پہ تیمپریچر نارمل ہوگا لیکن میں بریڈ نہیں لوں گا یہ مئی جون جولائی اگرش یہ چار مہینہ میں اپنے برز کو ریسٹ دوں گا ٹھیک ہے تو ایک یہ پیر میں نے لیا تھا اور اس پیر کی ایوریج چکس کی ایوریج میں آپ کو بتاؤں ہر کلچ میں یہ مجھے پانچ سے چھ چکس دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت زبردست برز سیف بائی نے مجھے دیا ہے اور یہ ایک پیر ہے اس کے ساتھ بچے ہیں یہ ہوگو کے ہے یہ ہر کلچ میں پانچ سے چھ بچے مجھے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی میں نے سیف بائی سے لیا تھا میں نے اس کے ساتھ اپنا نمبر دیا تھا میں نے اس کو بولا تھا جب بھی کوئی اچھی سے پیر آجائے مجھے بولو اور یہ اس نے مجھے ریمبو کا پیر دیا تھا اس سیزن میں بہت زبردست بریڈ ہوئی کل میں اس کو اندر شیفٹ کروں گا ابھی میں نے اس کا بوکس ریموو کیا ہے تقریباً ایسا سمجھو تیس چیکس اس نے مجھے دی اس سیزن میں بہت زبردست اور آگے آپ لوگوں کو میں بتاؤں یہ ایک پیاد دیا تھا اس نے مجھے اس کا جو میل ہے وہ ٹفٹڈ ہے اور یہ فی میل ہے یہ اس کے بچے ہیں یہ سارے اس کے بچے ہیں ابھی چار چیکس ہے اس کو بھی میں کل اندر شیفٹ کروں گا یہ بھی اسی طرح ہر کلچ میں چار پانچ چیکس دیتے ہیں تو ابھی میں ریسٹ دوں گا انڈور سیٹ اپ کیا ہے میں نے اندر روم میں میں اس کو اندر روم میں شیفٹ کروں گا اور ایک یہ پیر ہے ایمپورٹ کیا ہوا ہے ہوگو کا میل اس کا البینو ہے اور فی میل اس کی لپینو ہے اس کی بھی بہت اچھی ایوریج ہے چیکس کی اور ایک یہ پیر ہے جو میں نے ریسٹ پہ لگایا ہے ماشالہ سے اس نے بھی اچھی برید کی اس سال اور میں نے اس جو کان سے لی تھی اس نے تقریباً اس سال چار پلچ میں مجھے تقریباً ٹوینٹی ٹو چیکس دیا اس کا میں نے پورا حساب نوٹ کیا ہے ہر ایک پیر کا حساب میں نے نوٹ کیا ہے اور یہ دیکھو یہ پیر یہ اس کا میل ہے اور وہ فی میل ہے اس کا لکھل میں شرط کروں گا مجھے بھی ادھر دھر میں محسوس ہوتی ہے اور یہ بھی ریسٹ پہ ہے زبردست بریڈ دی اس سال اس نے اور ایک یہ پیر ہے یہ زبردست بریڈ دیا اس نے بھی اور یہ بھی میں نے اس دکان سے لیا تھا اس دکان سے لیا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو وائٹ فیسٹ اس کا میل ہے اور یلو اس کی فی میل ہے جس کو کریمینو بھی بولتے ہیں مشالہ سے یہ پیر سب سے میرا فیوریٹ پیر یہی ہے کیونکہ یہ مجھے ہر کلچ میں دو البینو چیکس دیتے ہیں دو البینو چیکس ہر کلچ میں ہوتے ہیں اور ایوریج اس کا ہے پانچ سے چھ پیر ٹھیک ہے اور نیچے میں آپ کو دکھاؤں یہ ہے میرا جناب ریمبو کولیکشن یہ سیو بائنی ایمپورٹ کیا تھا باہر سے ٹھیک ہے یہ ریمبو کولیکشن ہے اچھی بریڈو یہ ہے ابھی بھی اس بوکس میں چیکس ہے بس کچھ دن ہو جائے اس کو میں شیفٹ کر دوں گا اندر بوکس موکس اٹھا کے یہ بچوں کو سیلف ہونے دو یہ فی میل یہ سب ایمپورٹ کی ہوئی برڈز ہیں سیف بائنی سارے برڈز باہر سے ایمپورٹ کرتے ہیں یہ میرا فیوریٹ پیئر ہے کوکٹیل کا ابھی بھی اس کی تین چیکس ہیں میرے ساتھ میں نے ہنڈ فیٹ پہ اٹھا آئے ہیں ابھی بھی میرے ساتھ ہے اور ایکی ایک پیئر میں نے لیا تھا سیف بائنی سے آپ لوگوں نے اگر لینے ہیں برڈز تو سیف بائنی سے ہی اٹھا ہو وہ بہت اچھے برڈز دیتے ہیں اور بروسے کا اچھا یہ میرے بیٹ لگتی ایک یہ پیر یہ صرف فی میل رہ گئی ہے میل کچھ دن پہلے اڑ کے چلا گیا ہے مجھے چوڑ کے چلا گیا ہے لیکن اس نے بھی اس سال مجھے تقریباً پندرہ چکس دی ہے جو آل ریڈی اس میں سے دو مہنے ہیں یہ میرے پاس ہے یہ فی میل ہے اور میں پتہ نہیں کس طرح پنجر سے نکل کے اوڑ چکا ہے اب یہ آتے ہیں اس طرف یہ دو پیر ہیں میرے یہ گری اور یہ دوسرا لوٹینو ایک یہ پیر ہے اور ایک یہ پیر ہے زبردرس ابھی مالٹنگ پہ ہے دیکھو اپنے فیدر چینج کر رہے ہیں دیکھو بلکل اس کے جو ٹیل ہے اس کے پر سب کو جڑ رہی ہے ابھی مالٹنگ پہ ہے اپنے فیدر خود چینج کر رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ائر اس سال بھی بہت زبردست بریڈ دی مجھے اور نیکسٹ ائر بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اچھی بریڈ لونگا میں اس سے اور اس کی جو چیکس ہوتے بہت پیارے ہوتے اور مجھے کوکٹل میں سب سے پیارا کلر یہ لگتے ہیں یہ دونوں بعض لوگ البینو سے پیار کرتے ہیں بعض لوگ لوٹینو سے لیکن میں اس سے پیار کرتا ہوں اس کلر سے اور ایک اور میری بیٹ لگتی جو یہی ہے اس کی فیمل اڑ گئی ہے اور یہ میل رہ گیا ہے مجھ سے اس سال دو کوکٹل جو ہے نا اڑ گئی ہے ایک میل ایک فیمل اور فیمل کا نام جائفر تھی اور وہ ہنٹیمڈ بھی تھی لیکن بس پتہ نہیں میری بیٹ لگتی یہ اکیلہ رہ گیا ہے ابھی ویسلنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکس چیئر اس کے ساتھ کوئی اچھی سی فیمل لگاؤں گا اور یہ تقریباً پانچ چھ میرے ادھر پہ جتنی بھی کوکٹل ہے جتنی بھی آپ لوگوں کو میرے کوکٹل نظر آتے ہیں اس کا ایوریج ہے پانچ سے چھ چیکس اور یہ بھی نہیں یہ کوکٹل کا مسئلہ ہوتا ہے اپنے پانچ چھ دن بعد اپنے چھیکس کو فیٹ کرنا چھوڑ دیتے لیکن میرے برڈز کا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ میں اپنے برڈز کو دو ٹائم سوٹ دیتا ہوں جب چھیکس نکل آتے بہت خیال رکھتا ہوں میں سارے جتنی بھی پیر ہے تقریباً ادھر پہ سات آٹھ پیر میرے ساتھ ہے فارم میں تو الگ ہے جو فارم میں میں نے لگائے ہے ادھر پہ جو اچھے اچھے پیر میں نے اپنے شوو کیلئے رکھے ہے جو پانٹ سے چھے چھیکس کی ایوریج ہے اس میں کوئی بھی ایسا پیر نہیں اور جس نے اپنے چھیکس کو ہنٹ فیڈ کرنا چھوڑا ہو اپنے چھیکس کو ہنٹ فیڈ نہیں کیا ہو تو ایسا کوئی بھی پیر نہیں ہے اور یہ ماشاء اللہ تو بس آج کی میری ویڈیو یہی تھی میں نے آپ لوگوں کو الین انیمل انڈ برڈ مرکیٹ کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں انشاء اللہ میں آپ لوگوں کو اور دکھاؤں گا کی بکریہ کدھر پر ملتی ہے اور میڈیسن کی دکانوں پر بھی جاؤں گا اس ویڈیو میں آپ کلینک پی بی کیا تھا اس دی میں اپنے برڈ کی ڈین یں کرتا ہوں بہت اور جو بی میرے فرک انگری یا کوئی بی 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 مار ہو جائے میں اس کی پاس ہی لے کے جاتا ہوں اس ہی ٹریٹمنٹ میں کرتا ہوں یہ میرا پیر ہے ہوگو کا یہ بھی مجھے سیف بھائی نہیں دیا اور اس کی چیکس بہت زبردست آتے ابھی بھی اس کے بوکس میں پانچ چیکس ہے بس گرمی ہے دعا کرو اچھی طرح سیلف ہو جائے بس جلدی جلدی سے اس کو پھر میں اندر شیفٹ کرو یہ وہ پیر ہے اور اس کا میل دیکھو اور یہ پارٹو دیکھاؤں گا ہلین اینیمل اینڈ برڈز مرکیٹ کا ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ بائی بائی